Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سعید قادری البتہ فوت شد آدمی کے ذمہ واجب الادہ نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے چنانچہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ قضاء نمازیں باقی ہوں تو اگر اس نے اپنی قضاء نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وسیعت کی ہو تو ورسا پر لازم ہے کہ اس کے ایک تہائی ترکے میں سے فی نماز ایک فدیہ ادا کریں لیکن ایک تہائی سے زائد سے فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا اسی طرح اگر اس نے وسیعت ہی نہیں کی تو بھی ورسا پر فدیہ کرنا لازم نہیں ہے البتہ ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا اور میت پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہوگا اور ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے اور روزانہ وطر کے ساتھ چھے نمازیں ہیں تو ایک دن کی نمازوں کے فدیہ بھی چھے ہوں گے اور ایک صدقہ فطر جو ہے وہ تقریباً پونے دو کلو گندم یا آٹا یا اسی مقدار میں اسی قیمت میں جو بھی اماؤنٹ بنتی ہو وہ ہوگا یہ ایک ہے ایک صدقہ فطر ہے تو روز کے چھے ہوں گے تو اس حساب سے پھر حساب لگایا جا سکتا اچھا ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ مرہوم کی فوت شدہ نمازوں کے فدیہ کا صراحتا نصوص میں ذکر نہیں ہے البتہ مرہوم کے فوت شدہ روزوں کے فدیہ کا ذکر احادیث میں موجود ہے جیسا میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا اور اسی پر قیاس کر کے نمازوں کے فدیہ کا حکم فقہ کرام نے بیان کیا اور امید ہے کہ جیسے اللہ تعالی فوت شدہ روزوں کا فدیہ قبول فرما کر اس کی تلافی فرما دے گا اور اسی طرح فوت شدہ نمازوں کا فدیہ بھی قبول فرما کر تلافی فرما دے گا اور اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اللہ خفور الرحیم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ